مولا علیؑ کی ولایت کے قائل نہیں ہے جب آپ کا ایک ایمان بھی ہے اور آحلیت اس کی گواہی دے رہی ہے تو پھر اضافہ تو نہ ہوا پھر کمی ہوئی بات کلمے کی اور یہ ان چیزوں کی تو نہیں ہے جی کلمے کی جار رہے ہیں بھئی ہمارے ہم موقع یہ ہے ہمارے ہم موقع یہ ہے ہمارے ہم موقع یہ ہے کہ ہم عدد طبو بخر کو صدیق مانتے ہیں تو کیا کلمے میں ڈال دیں ہم نے تو بنا نہیں کیا نہیں اس کا مطلب ہے یہ رہا نہ ہوا باقیہ ایمان کو مانتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ علی کو مانتے ہیں تو باقیہ کو نہیں مانتے ہیں تو ان کا نام بھی ڈالد لکھل کرنا گلما لکھا پڑھتے ہیں یہ گلمہ revelation کہ حضور نے پڑھایا کہ حضور نے کس صاحب کو یہ قلمہ پڑھا پڑھا کر مسلمان کیا جی میں دکھا رہا ہوں جی آج آج یہ آپ کتابیں موال صاحب پان کارلو یار اپنا سب نیاب ہے اس لئے آپ اس لئے ارپاس سے دکھائیں یہ آپ کی کتابیں یہ ہماری کتابیں رہنے دے اپنی سے دکھائیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں نہیں تو کلمہ آپ کے اقلاق اپنی کتاب سے دکھائیں یہ کتاب سے دکھیں باہت اچھنا انہوں نے کتاب سے دکھائیں گے پہلے ایدر سے دکھائیں گے آپ کو ضرورت کیا ہے صرف اس سے ہی دکھا گے تو بات ہو جائے گا پہلے ایدر سے دکھائیں گے نہ دکھا سکے تو ایدر سے بھی نہیں دکھائیں گے یہ رائی سکتا بیٹھ میں اس میں امام علی رضا علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے وہ آکے کچھ سوالات کرتا ہے آپ نے دکھانا کلمہ آئے وہ اسلام قبول کرتا ہے اور ایک کلمہ کا اقرار ہوتا ہے کلمہ لکھا ہوا ہے یہ روایت پڑھے نا پوری روایت پڑھے سار یہ دیکھیں نا روایت پڑھے نا سار کلمہ دیکھنا ہے یہ آپ روایت پڑھے نا بھئی آپ مناظر ہیں تو روایت پوری پڑھے تو آپ مناظر نہیں ہے تو پھر کیا کر رہا آپ کو پوری روایت پڑھنی پڑھے بھئی آپ روایت پڑھے میں نے پہلے کہا ہے آپ سن لے بھئی کمال کرتے آپ روایت پڑھے آپ کے اپنی کتابیں اور روایت پڑھنے سے آپ انکار کیوں کرتے میں نے پہلے کہا ہے میں موضوع پر رہیں گے میں موضوع پر ہوں آپ نے پوری روایت پڑھے نہیں آپ روایت پڑھے آپ کو کلمہ میں نے دکھا رہا ہے بھئی آپ پوری کیوں نہیں پڑھتے یہاں سے بات آگے نہیں چلے گا آپ روایت پڑھنا آپ کو ہاتھا نہیں ہے اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر روایت پڑھیں گمال کرتے ہیں آپ بھئی پوری روایت پڑھیں آپ روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ کی کتابیں اور پڑھنا نہیں آتی مجھے نہیں آتی کلمہ آ رہا ہے جب آپ آگے اور پیچھے سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ گئے سیاہ کو سباہ کیا ہوتا ہے کمال یہ ہے کہ جو کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں یہ طریقہ بہت پرانا ہے کہ آپ اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں ہمارا موضوع ہے کمال کرتے ہیں وہ موضوع ہے کلمہ نہیں موضوع ہے آپ بات کو آگے پیچھے سکھیں گے ہمارے آٹھنے امام ہے باپ علی رضا علیہ السلام نے انہوں نے کلمہ میں تین قوائیاں مسلمان کیا ہے بھائی یہ نہیں بات آپ سمجھتے ہیں ایک چھار جائیں جی چھار جائیں آپ کو روایت پڑھنی ہے اس سے پڑھیں آپ روایت پڑھیں بات ختم ہوگئے ہمارا موضوع نہیں ہے ہمارا ہے کہ کلمہ مسلمان کیا ہے کلمہ کس میں لکھا ہے یہ دکھا نہیں رہا ہے مسلمان کیا ہے بندل کیا ہے یہ ہے کہ اس میں بہت ساری لمبی آپ کو روایت پر ایمان رہی ہے تو کہاں سے پڑھ رہا ہے میں نے آپ کو روایت کلمہ دکھانا ہے ہمارا روایت پر ایمان نہیں یہ آپ کو یہ روایت پر ایمان نہیں میں نے کہا ہے کہ روایت پڑھنے کی ضرورت نہ ہے یہ ضرورت پوری کتاب پڑھتا ہے میں نے جس سے آپ کو ارز کریں گے اس روایت کو آپ کو پڑھنا چاہیے میری بات کمبلیٹ سنوے آپ نے کہا کہ آپ دکھائیے کسی ماں نے پڑھا یا رسول اللہ کی حدیث دکھائیے یہی آپ نے کہا نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا ہے کہ حضور نے جن کو کلمہ پڑھایا کون سا پڑھایا میں دکھانے لگا تو آپ نے مجھے روک دیا نہیں آپ یہاں سے دکھائیں تو یہ امام علی رضا اللہ علیہ السلام کا دکھائیں ہرہ صورت کے لئے نئے اسے کلمہ پڑھا ہے تین گوائیاں دلوارا ہے ایک مدل پھر حضور اے صاحب ہزرین فاطمہ بڑی یہاں عمالی رضا بڑے ہیں یہ بڑے چھوٹے تو میں بتاتا ہوں نا بات بہت کریں بڑے چھوٹے بڑے چوٹے نہیں ہے بڑے چھوٹے مدلے بڑا چھوٹے کوئی نہیں ہے جناسید فاطمہ بڑھا رہی ہے خواب میں وہ جو کلمہ پڑھا رہے ہیں وہ آپ کو نہیں بانتا چاہیے بیٹی ہے وہ اس سے ثابت ہو جائے گا وہ کون زکر مورد اگلی ابھی یہ بات دور کی ہے ابھی بات دور کی ہے بھئی میرے بات سنیں چھوڑیں آپ اس بات کو بھئی میرے آسف بھئی آپ نے جو حدیث سے جس حدیث سے آپ روایت سے استدلال کرتے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس حدیث سے استدلال کرتا ہوں یہ تو اس کو پڑھتے کیوں سارے اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے ہم وہ حدیث پڑھنے کا مطلب نہیں ہے بھئی آپ سن رہے ہیں آپ سارے یہ فرما رہے ہیں کہ جس اس حدیث سے میں استدلال کر رہا ہوں وہ میرا موضوع نہیں ہے یہ آپ کو موضوع نہیں ہے تو پڑھتے کیوں میری بات سن لیں جی سارے اس میں بہت سارے سوال و جواب ہوئے ہیں آخر پر وہ مسلمان ہوا ہے اور مولا نے کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ میں دکھا رہا ہے آپ روایت پڑھ دے نا پوری یہ آپ بھی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے کلمہ پوچھنا امام نے پڑھا ہے آپ یہ فیصلہ کریں کہ جس روایت سے جس روایت سے چکتے ہیں اس میں آگے بھی مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث سے آپ ایک مسئ مسئلہ لے رہے ہیں یہ حدیث ہے نا آپ اسے مسئلٰہ لے رہے ہیں آپ مانگا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محومی کلمہ موجود ہے مسئلے ہیں نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں choose me jury 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 juryوں کا ہی نہیں آتی کیمرا فوقس کروں جی مجھے روایت نہیں آ رہی ٹھائر جائے ShriQue یہ فوکس نہیں کرنا آپ نے پڑھنا ہے آپ پڑھتے ہیں تو ہم ماننے کی پڑھتے نہیں آپ اور کہتے ہیں یہ کیسے ایسے نہیں ہوگا آپ کلمہ دیکھ رہے ہیں موجود ہے یہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پڑھیں یہ دکھانے کلمہ موجود ہے یا نہیں موجود روایت میں سفہ کون سا ہے باب کون سا ہے باب کون سا ہے کیا ہے کتاب و توحید میں بھائی یہ خودر دکھانے کی ضرورت کیا ہے مجھے دکھائیں آپ میں تو انکار کر رہا ہوں کہ آپ پڑھ کے سنائے تمہیں کتاب پڑھنا نہیں آتی آپ کو اور منادرے کے لیے آپ آگے بیچ سے پڑھتے ہیں تو آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں کلمہ کلمہ کے دکھا رہا ہوں نہ پڑھا ہے مولا تو پڑھ کے سنائے آپ میں نے سنا دیا ہے کلمہ آگے پیچھے سے نہیں پڑھنا آپ غلط پڑھو تو آپ بتا دیں نہیں آپ چلو یہ کہیں آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں سار کلمہ پڑھا مولا نے غلط ہے مجھے آپ ایک بتائیں کہ ایک کتاب ہے اس سے میں ایک روایت لے رہا ہوں مجھے وہ روایت پڑھنے پہ اتراز کیا ہے اس روایت میں سے اس ٹاپک پہ ہماری دکھتے ہیں تو وہ ہو رہی ہے سننے اس ٹاپک پر رہ کر آپ وہ پڑھ لیں کہ ادھر مولا امام علی رضا نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں آپ بتا دیں کلمہ کے بارے میں پیچھے کوئی ساہرے ہوگی پوری روایت تو آپ غلط کر رہا تو ہم صحیح کر دیں نہیں آپ قلعہ کے ساتھ آپ کو دکھار ہوں سر سیاق اور سباک میں غلط میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتروس کر دیں گے یا آپ سیاقوں سباک کو جانتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاقوں سباک میں سیاقوں سباک یہ ہے کہ کلمہ پڑھایا ہے مسلمان کا یہ علم کا مبلگ ہے کہ آپ کو اپنی کتاب سے روایت پڑھنی نہیں آرہی سار مجھے کچھ بھی نہیں آرہا آپ اس کو چھوڑ دیں میں نے ان کو نہیں کیا میں نے تو پورے جہان کو کیا کہ کوئی ملکلال دکھا ہے میں نے دکھایا میں نے کیمرے میں دکھایا پڑھ کے سناو اس کا سیاکتوس بات یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہوا یہ اس کا سیاکتوس بات ہے اس کو یہ کلمہ بڑھایا ہے آپ غلط ہیں تو آپ بتا لیں پانی جانا پانی جانا پانی جانا میرا داگتے ہیں یہ شیعہ کتاب دیجی یہ اہل سنت کی کتاب مفتی آزم کا پرستان تو نہیں ہے جی یہ سلامان ایک کتاب یہ کلوز کریں اس میں ایک صحابی ہیں جی عطبہ بن عامر الجونی عطبہ ہوتا ہے اس کو بناوی شاہی اچھا آپ یہ بتایا کہ جس کتاب سے آپ لے رہے ہیں اور عربی میں ہی کلمہ یا اردو اردو یا انگلش میں میں غلط گلت صحیح کہا سی ہی ہے نہیں یہ عربی میں کلمہ پڑتی آپ میں عربی میں میں عربی میں ہی ہے میں عربی میں غلط لیں گے اگریز کو چھوڑو اگریز کو چھوڑو بیت سن لے بائیانہ بائیانہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ بائیانہ رسول اللہ بائیانہ رسول اللہ سلالوالی وآلہ سلالوؑ میں غلط پڑھ رہا ہوں میں غلط پڑھ رہا ہوں میں غلط پڑھ رہا ہوں تو انگلش میں کر لینا پھر آپ انگلش بوک لائن پہ کے انگلش بور ہے آپ انگلش بک لائن پہ میں دیکھتے ہیں وہ آگلی ہی پڑھ کر رہے ہیں ہم کار بیٹ کر رہے ہیں اس میں ڈیبیٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم میرے ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں آپ نے جس امام کی کتاب پڑھی اس کا نام کی ہے امام علی رضا علیؑ نہیں کہ اس کا مصنف ہے کافی کی پہلی تھی کون اس کا مصنف یہ چاروں جو بات کریں میں ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے اگر یہ چاروں اس پر اللہ نہ توجہیں کہ جس نے یہ اضافہ کیا پھر دیکھ لیں اس کا جواب دوں نکالیں کتاب آپ بتا دے آپ نے ملا یاد رہا ہے کہہ رہا ہے نکالیں کتاب ملا یاد رہا ہے میں کہہ رہا ہوں ان کر رہا ہوں اسے تو نکالیں اسے نکالیں میرے ذہن میں آگئی بھارت آپ نے پڑھنی ہے وہ کیا ہے وہ ازان میں ہے کلمے پر رہے کلمے میں رہے کیا مطلب وہ ازان میں نہیں آپ شہادت کی بات کر رہے ہیں سر کلمے کی بات ہو رہی ہے کلمے بھی کیا کلمے کی بات ہو رہی ہے کلمے میں یہ شہادت ہے یا نہیں ہے کیس کی علیؑن ولی اللہ نہیں علیؑن ولی اللہ یا مولا علی کی ولایت کی گواہی ہے کلمے میں یا نہیں یہ دکھائیں کے انفیات اللہ علیہ السلام کے صحابی رسول اللہ وسلم حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ہم نے بیان کی تھی اس قول کے اوپر اللہ 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 شریف اللہ محمد نبیہو وعلیہ وسیعہو فائیہ منا سلاسا ترکناہو فقفرنا اگر ہم میں ایک کوئی بات نہیں ہے تو جوں پڑھتے ہیں آپ پڑھ دیں سارے ہم ترجمہ کریں آپ سہی کہتے ہیں فوکس کردے ہیں ترجمہ ترجمہ صحابی رسول ہیں جنہی رضی اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی شہادت پر بہیت ہاتھ پر جو ہے وہ اس طول پر کی تھی وہ کال کیا تھا اللہ الہ الا اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ وعنی محمد النبیہ وعلی وصیعہ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک طول کو بھی ترک کرتے تو کافر ہو جاتے یہ آپ کا کلمہ ہے جو یہاں لکھا ہے یہی کلمہ ہے ہماری حصہ پر بات نہیں ہے کلمہ میں ہے آپ مانتے ہیں اظہار نہیں کرتے اقرار بھی نہیں کرتے آپ اقرار نہیں کرتے عربی میں کہہ دیں اللہ محمد رسول علیہ وعلی اللہ نہیں کلمہ کے ساتھ آپ مانتے ہیں کہتے نہیں اللہ کو ولی مانتے ہیں اللہ کو ولی مانتے ہیں رسول کو ولی مانتے ہیں یہ اقرار کر رہے ہیں علیہ وعلی اللہ کا کہہ دیں عربی میں علیہ وعلی اللہ میں کہہ رہے ہیں عربی میں نہیں کہہ رہا علیہ وعلی اللہ یہ مان لیا اس کے دوروں سے دنیا کو آپ کر رہے ہیں وہ دیکھیں جنابِ علیج جس کتاب سے آپ جانگی مشہت کی ہے دیکھیں اپنے عالم سے تکار کرنے ہماری کتابوں میں لکھتے ہیں یہ شیعہ ہے یہ مفتی آدم کھسٹنطنیہ تھا یہ شیعہ ہے مجھے یہ شیعہ ہے مہت غصے سامنے آپ کی بات تو تعید کرتا جاؤں موسکرہ کے بات کریں آپ موسکرہ کے بات کریں آپ پلیز موسکرہ کے بات کریں موسکرہ کے بات کریں آپ کی بات کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سنی ہے لیکن قبلہ نے کہا کہ یہ شیعہ ہے تو میں اسے اون کر رہا ہوں کہ یہ شیعہ ہے پھر کہہ رہا ہوں کہ شیعوں کا کلمہ کتاب میں سے مل گیا ہے موسکرہ کے بات کرنے سے نہیں پڑھ کے سنائے سنائے اور یہ روایت بھی سنائے تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے کہ کلمہ ہے پہلے کلمہ پڑھے پہلے اپنا کلمہ پڑھے میں یہی پڑھ رہا ہوں یہ مارا تین گوائیوں کا کلمہ ہے یہ بھی کلمہ ہے آپ کے ساتھ میں کتاب ہے آل محمد کے نام پر کہیں یہ کلمہ پڑھتے ہیں یہ بھی نہیں جو پڑھتے ہیں وہ بتاو میں بتا رہا ہوں بتائیں آپ کا کلمہ ہے وہ پڑھے اور پھر جہاں سے پڑھے اگر ثابت ہو جائے تو ہم مان گئے آپ کو اپنا کلمہ کسی کتاب سے دکھانا پڑھے گا بس ٹھیک ہے آگے پچھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آپ سیاک و سباک کو بھول گئے ہیں ابھی تو آپ سیاک و سباک میں زیادہ بات کر رہا ہوں نہیں آپ کو تو سیاک و سباک کمانا بھی نہیں ہے سر چھوڑ دیں اس کو سکتاب نہیں آتا مجھے کلمہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ تین گوائیوں کے سیاک ہیں آپ کلمہ پڑھیں گے لیکن آپ دکھا نہیں رہے پہلے آپ کلمہ پڑھے اپنا نہیں رہی پہلے آپ کلمہ پڑھے ہوں یہ اتنا کلمہ آتا ہے یہ ہمارا یہی فرض کلمہ آگے کوئی لفظ نہیں ہے یہ آگے لیتھ دے آپ آگے کوئی لفظ نہیں ہے ہمارے مستعبی الفاظ ہے مستعبی الفاظ پڑھے گا وہ مستعبی الفاظ ہیں وہ کتابوں میں نہیں ہیں کون سی کتابوں میں بھی ہیں تو پھر دکھاؤ وہ دکھاؤ جو پڑھتے ہو بسیر الرسول اللہ و خلیفہ ترابی الفاظ یہ دکھاؤ کہا دیتے ہیں وہ بھی دکھاؤ پریشان نہیں ہونا آپ یہ بھی اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی اہل سنت عالم ہے آپ نے جب کہا کہ یہ شیعہ ہیں تو میں ان کر لوں گا نہیں میں نے آپ کو دکھاؤ یہ کتاب سے یہ شیعہ ہے ہمارے تھے تک ہیں یہ یہ اہل سنت ہے جی عالم میرے نزدیک پہلے کو کہا تھا بہتا ہے وہ بھی اہل سنت عالم تھے جی میرے نزدیک انہوں نے شیعہ کر رہا ہوں معلوموں سے کتاب لکھتے ہیں ان کو لکھتے ہیں تو ہم بھی نہیں اگر ایلتشیہ کی علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے میں تو آپ کی بات کی تحیل کرنی سر میں نے تو اون کر لیا میں نے تو اون کر لیا میں نے تو اون کر لیا میں تو اون کر نہیں ہوا پیس تو تب بندی جب میں کہتا کہ یہ غلص کر رہے لہا یہ ہے محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ یا علیہ وسیع رسول اللہ کہنا واجب ہے اس کے بعد الفاظ مصطبی ہے کچھ بھی کر لے کوئی اضافہ ضرورت نہیں ہے کلمے کا حصہ نہیں ہے یہ لیکھنے ہماری باز خطر یہ ہم نے ریکارڈ کروا دیا لکھنا میں یا میں ان کے باز یہ تھی کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ غلط ہے میں مان لیا کہ وہ کلمہ مان لیا یہ آپ کے ایڈیشن ہے آپ کا ایڈیشن ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ یہ ہمارا کلمہ ہے یہی واجب ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور جو آگے پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے وہ کلمہ کا حصہ نہیں ہے وہ مستحب ہے یہی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کا کلمہ ثابت نہیں ہے ہمارا صحبت ہوگی علیہ وآلہ صحبت ہوگی علیہ وآلہ تو ہم مانتے ہیں آپ اقرار کرے میں اقرار کریں کہل آئی لہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ کہیں اب بھی کہہ دیں کلمہ سمجھ کے تو جو مرضی سمجھ کے کہہ دیں جو علی نے پڑھا ہے میں مولا لی کا دکھا رہے ہے Crisis حسن نے اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علی�ہ وآلہ dub JAM một لے سامن اگلی الفاظ بھار گامتان با خراہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے اللہ 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 محمد الرسول اللہ یہ ہمارا کلمہ نہیں ہے صحابہ میں حضور کی حدیث صاحب پڑھ کے سنا دیئے ہمارا یہ موقع ہے صاحب کے بات میں کہنا شیعہ ہے تو اس سے پہلے عبدالرمان جامی امدرمان جامی تو بڑی دور میں آئے گا آپ حصول کافی سے پڑھا رہے ہیں میں نے دکھایا ہے تین قوائیاں میں نے دکھائی ہے یہ سیرا سے باس اومین ہے اس میں میں تب کہہ رہا ہوں کہ دو قوائیاں تب غلط ہو گئی سار میرا سوال یہ ہے کہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علیہ اللہ کہنا کہاں نجیز ہے یہ کوئی حدیث اور آیت دکھا دیں مزلہ ختم کر لیں کلمہ میں توحید و رسالت کے بعد ولایت کی گوائی دینا جیز نہیں ہے دکھاتا ہوں ہمارا آپ سے مسئلہ ختم ہو چکا ہے ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ آپ کی کتابوں سے بھی ثابت نہیں ہے اب آپ نے وہ لفظ کہہ دیا کہ یہ ہمارے کلمہ کا جز نہیں ہے ہم یہی کہتے ہیں ہمارا محقب ہی نہیں ہے آپ جو محقب نہیں ہے اس پر آپ کو اقراض ختم ہو رہا چاہیے ہیں جو پڑھے کہ اس پر ادراع لیت سے مسئلہ نہیں ہم بھی محقب نہیں ہے ایسے تو ہم نے کلمہ میں دکھا دیا ہے موی ان کی کلمہ نہیں صرف سنے جن میں پڑھ رہا ہوں کہ علیٰ علیہ و علیوآن لمحل کا اعطان اور کلمہ کا جوائی نہیں ہے صرف کلمہ کلمہ بتائیے گا ازان کے بعد جاہز ہیں آپ کلمہ تعرد ہے میں ازان کی بات جب کروں گا تو بات کروں گا اب کلمے برائیں نہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے یہ کہا کہ علی کی شہادت دینا آپ کو قرآن و حدیث سے یہ دکھانا پڑے گا کہ جو تحید و رسالت میں بعد ولایت کا اضحار کرے اقرار کرے وہ جہز نہیں ہے میں اضافہ کہہ رہا ہوں یہ کہتے ہیں یہاں غلطی کروں آپ مجھے بتا دیجئے میں ضرورت ہی نہیں ہے میں روایت پر پہنچ لیا ہوں اطراز عربی پر کیوں کروں گا آلا مسنف آلا کتاب رحمہ اللہ حالا ہوا الازان السحیم لا یزاد فیہ و لا یمکس بلا یمکس منہو والمفقدہ لعنہم اللہ قد وعدہ اخبارا ان پر اللہ کی لانت ہو جنہوں نے خبریں گڑی ازان میں جی وزادو فی الازان کی بات ہوئی وزادو فی الازان محمد وعالی محمد خیر البریہ مرہ تین واضح ہے ازان کی بات ہوئی میری بات مجھے پڑھ لینے نے میں آپ کو بتاؤں گا یہ میں کیا پڑھوں مجھے پڑھ لینے آپ جاری رکھیں آپ کو تو پڑھنا آئی نہیں میں تو بلکل جاہل آدمی تھا اس لیے میں نے دکھا دیا وہ فرماتے ہیں وَفِی بَعْدِ رَوَایَاتِهِمْ بَعْدَ اَشْحَدُ اَنَّ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهِ اَشْحَدُ اَنَّ عَلِيًا وَلِيُ اللَّهِ مَرَّتَین وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَا بَدَلَ ذَلِكَ اَشْحَدُ اَنَّ عَلِيًا عَمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَأَنَّ عَلِيًا عَمِيرَ المُؤمِنِينَ حَقًا مَرَّتِن وَلَا شَكَّ فِيهِ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اَنَّ عَلِيًا وَلِيُ اللَّهِ کہ علی اللہ کے ولی ہے وَأَنَّ هُو امیر المومنین حَقًا اور وہ امیر المومنین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور وہ امیر المومنین ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَآلُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ الْلَحِمْ خَيْرُ الْبَرِيَا اور حضور ان کی آل خیر الْبَرِيَا ہیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں بنایا گیا ہے واضح کریں اذان کے لئے کہہ رہے ہیں ناٹ کلمہ میں کر رہا ہوں اس میں اذان کا لفظ اضاف کیا ہے پنجابی میں بتایا ہے یہ کہتے ہیں کہ اذان میں اشہادو انہ ولی اللہ کہنا یا اس کی شہادت دینا یہ اضافہ ہے حضور کے دور میں اور عیمہ کے دور میں ایسا نہیں تھا یہ بات میں اضافہ ہے جیسے اذان میں اضافہ ہے ایسے یہ کلمہ میں بھی اضافہ ہے یہ حضور کی بارکہ سے دکھا ہے یہ آپ دکھا دے میں آپ کی بارکہ ہے وہ پڑھیں آپ بھی بارکہ پڑھ دے بات ختم ہو جائے کہ پڑھیں گے ادھر سے پڑھنا ہے سارا بس پڑھ دے یہ جس کی کتاب ہے اس پر اعتراض ہے فکر نہیں ہے یہ شیئہ نہیں ہے یہ شیئہ نہیں ہے یہ ہمارے انہیں اس کو فوکس کریں یہ آپ پہلے کہ یہ شیئہ نہیں ہے آپ نے انکار کیا ہے یہ ہمارے مجتہد ہیں آج کل اور ہمارے دو تین اس بارے میں تفرقے ہیں کچھ کہتے ہیں ہم اتحاد کے بھی کہل نہیں ہیں کچھ اتحاد مجتہدین کو ماننے والے ہیں کچھ اخباری شیئہ ہیں اور مجتہدین میں بھی جو یہ آیت اللہ محمد عسیٰ نجفی ڈکو صاحب مشہور ہیں یہاں ڈکو گروپ ہمارا مشہور ہیں اس پر اعتراض ہے تمام شیئے اس لیے اس کی تمام کتابیں جو ہیں مانتے ہوں گے کچھ لوگ مانتے ہیں ایران والے اس کو کیا کہتے ہیں ایران پابندی ہے ایران میں جائی نہیں سکتے ہیں پر بین ہوئے ہوئے ہیں یہ لائف ٹائم کے لیے یہ لینی ہے یہ تو آپ اپنی دو کنا میں ہوں نہیں کرتے میں ایک اور نہ کرتا اچھا یہ آپ کی کتاب نہیں ہے یہ ہمارا عالم شیعہ نہیں ہے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں شیعہ آپ سے خواہد ہی ہے ہم مجھ سے ٹیسون کر رہے ہیں آپ نے دو بندوں کو تزور کر لیے میں اپنا عقیدہ اپنے دوست کے بحاف پر انکافی کتب تمام آئمہ کے نام ہے جس بندے کی کتاب انہوں نے دکھائی ہے جس بندے کی کتاب دکھائی ہے اس کو ہم نہیں مانتے یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے نہیں آپ کا اچھا طریقہ ہے سمجھانے کا ماشر ہے آپ نے کوئی طریقہ نہیں ہے میں نے روک دیا سر میں نے کہا ہے کنڈیلا آدھے ڈاک صاحب کی کر دیتے ہیں کنڈیلا آدھے ہیں اگر کنڈیلا آدھے ہیں خوضہ علمیوں والے جائے لے خوضہ علمیوں والے جائے لے وہ ایک بندے کو اتھانتے کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاکستان میں کسی بندے کو ہمارا نمائندہ سمجھنا ہے تو وہ محمد حسین نے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا عالم ہی نہیں ہے وہ نہیں نا مانتے ہیں آپ کی تھی سٹڈی نہیں ہوگی میری آلے تشی کے بارے میں آپ کی الحمدللہ ہوگی میں کب انکار کر رہا ہوں آپ کی تو سٹڈی بہت ہوگی آپ نے دو سٹڈی اتنی ہے کہ آپ نے دو اپنے عالم نہیں کیے میں تو محفیت ہی کر رہا ہوں اور میں نے سننے کتاب سے نہیں ہونے کیلئے اور میں نے اپنا ایک عالم سے انکار کیا ہے اور اطراعہ دکھانا تھا کلمے پر کتاب ہماری کھولی کتب عربا کی کلمے کا جواب دے رہے ہیں اور اس میں پار دیئے و Dud queremos ازاں نی پڑی ہم نے اس روایت سے استضلال کیا ہے کہ یہ اضافہ ہے صرر جب اضافے بات ہو رہی ہے تو نے کلمہ کا میں سن کر نہیں کہ آپ یہ ہے کہ پوری کتب عدیث سے استضلال کرنا مملوک فر آبائی rum میں ازاں نہیں کر رہا آپ ازاں کے لئے کریں میں اون کروں گا احساد مصوری آپ ازاں کے لئے کریں ربما اینا آپ نے اپنے کلمے سے انکار کر دی نہیں وہ تو آپ پہلے مانتو کہ یہ جو وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو علیہ وآلہ جوزو ہے اس پر آپ مان چکے ہیں کہ علیہ وآلہ جوزو ہے اس پر آپ مان چکے ہیں اور آپ کو شرگیو صاحبی چکے رہے ہیں ام نے تین باتوں پر بیعت کیا ہے حضور کی میں نے دکھایا کہ میں نے منع نہیں کیا کہ یہ بتا سے منع نہیں کیا یہ کیا تلید آپ کا اتراز یہ ہے کہ جائز ہی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کلمہ حضور کے دور میں نہیں تھا کسی کتاب میں نے دکھا دیا نہیں آپ نے یہ ابھی دکھا ہے یہ حضور علیہ السلام کی دکھایا یہ دکھایا دیا ہم نے یہ کتاب نہیں ہے یہ موت پر نہیں ہے یہ کتاب موت پر نہیں آپ آگئی جو میں روایت دکھاؤں گا وہ کتاب موت پر یہ جامی صاحب ہے مولا امیر علیہ السلام اپنے دور میں جب خلیفہ ہو چاہتے ہیں جامی صاحب یہ بھی امیر علیہ السلام موسیقی کہ پوری ایک ایک لگا تھو دن جب کس بھی چلو ترجمہ پڑھ دیو ترجمہ پڑھ نا آتے بھی اگر مان لیں گے اس کو سیپ اگر ضرورت ہے مرشد بات کوئی طرح نہیں کلمے کا جوز نہیں ہے یہ کلمے کا جوز نہیں ہے نہ آذان کا جوز ہے کلمے کا جوز نہیں ہے اس پر آرگومنٹ کریں کیسے نہیں ہے وہ لکھا ہوئے علیہ الرحمن اللہ کا اقرار کرو تو وہ تو میں بھی کر رہا ہوں سوال یہ ہے کلمے کے ساتھ کلمے کے ساتھ آپ نہیں کر رہے یہ سیدہ فاتح مانت آسل ہے سیدہ تو نساء نہیں ہے تو پھر ان کو کلمے میں انہوں نے منع نہیں فرمایا کلمے میں ان کو بھی پڑا کریں کہ وہ سیدہ طائرہ ہیں ان کو کلمے میں پڑھیں کیونکہ آپ کا تو اس پر بھی ایمان ہے آپ اس کا اقرار کرتے ہو تو کلمے میں پڑھو تو اس میں منع تو کوئی نہیں ہے نہیں تو پھر پڑھا کرتے ہیں ایسے تو منع کتنی چیزوں سے علیہ وآلی اللہ آپ خود ولایت کا اقرار ہے جتنے والی ہیں سارے آگئے اس میں ٹھیک ہے پھر پڑھے آپ یہاں سے پڑھتے ہیں فاطمہ تو سارا میں یہ پڑھ رہا ہوں نا حضرت علیہ السلام کا پڑھتے ہیں جی اس کتاب میں یہاں گا جی جنگ سفین میں چشم ہے آپ کیا جی جنگ جنگ سفین غلط پڑھ رہے ہیں جس وقت آپ جنگ کا نام نہیں آتا آپ کو حیرت یہ آپ کیسے مولائی ہے آپ کو جنگ کا نام نہیں آتا یہ بندہ آپ نے بٹھایا ہے یہ جنگ کا نام ہوتا ہے یہ کوئی طریقہ کار نہیں کیا آپ علی کے سار میں اسی لہجے میں بات کر سکتا ہوں جس طرح کر رہے ہیں پنجابی میں اقرار کر رہے ہیں ولایت کار بھی میں نہیں پڑ رہے ہیں دن اگر میں دکھا رہا ہوں دن اگرالہ بچپن سے کس جانگ کا نام سنتے آ رہے ہیں لیکن آپ کو اس کی صحیح پرونسیشن نہیں آتی دونوں لفظ ٹھیک ہے سفین اور سفین دونوں ٹھیک ہے اور میں دونوں سنتا رہا ہوں دونوں سے میں بچپن سے سنتا رہا ہوں اور میں کہتا ہوں دونوں ٹھیک ہے کیونکہ مطلب پہنچ رہا ہے یہی ہوتا ہے کہ بات پہنچا ہے یہی تو عادت ہے کہ آپ کو جنگ کا نام نہیں آتا یہ دیکھ لیجئے جی اس میں فوکس کی تھی اگر سر پلی کمال کرتے ہیں آپ کو جنگ کا نام نہیں آتا جس وقت آپ جنگ سفین میں مشغول تھے آپ کے ساتھیوں کو پانی کی ضرورت پڑی لوگ دائیں بیان دوڑے لیکن پانی دستیاب نہ ہوا حضرت امیر المومنین نے اپنی توجہ ایک کوئے سے ہٹائی تو لکو دک سہراہ میں ایک کلیسہ نظر آیا آپ نے اس کلیسہ میں رہنے والے سے پانی کے متعلق پوچھا اس نے کہا یہاں دو فرسان کے بازلے پر پانی موجود ہے آپ کے ساتھیوں نے کہا امیر المومنین ہمیں اجازت دیجئے شاہد ہم اپنی قوت ختم ہونے سے پہلے پانی تک رسائی حاصل کر لیں حضرت امیر المومنین نے فرمایا اس کی کیا حاجت ہے پھر آپ نے اپنے خچر کو مغرب کی طرف مہمیز لگائی اور ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں سے زمین کھو دو ابھی تھوڑی زمین کھو دی گئی تو نیچے سے ایک بڑا پتھر نکلا جسے اٹھانے کے لیے کوئی ہتھیار بھی کر کر نہ ہو سکا حضرت امیر المومنین نے فرمایا یہ پتھر پانی پر واقع ہے ذرا عمد کر کے اسے اکار بھین کو آپ کے ساتھیوں نے آرچان کوشش کی لیکن اسے اپنی جگہ سے نہ ہی لاسکے اس پر جناب امیر اپنے خچر سے نیچے تشریف لائے پراستینیں چڑھا کر اپنی انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کر زور لگایا اس پتھر کو پانی سے اٹھایا تو نیچے سے نیاد تھنڈا میٹھا اور صاف پانی نکلایا ایسا صاف کے تمام سفر میں انہوں نے ایسا پانی نہ پیا تھا سب نے پانی پیا اور جتنا چاہا بھر لیا پھر حضرت امیر نے اس پتھر کو اٹھا کر چشمہ پر رکھ دیا اور فرمایا اس پر خاک ڈال دو جب راہے پر دیر نے ان آوال کا مشہدہ کیا تو کلیسہ سے نیچے اتر کر حضرت امیر میں ان کے حضور آیا اور سامنے کڑاؤ کر پوچھا کہ آپ پیغمبر مرسل ہیں حضرت امیر نے فرمایا نہیں اس نے پوچھا کہ آپ کوئی ملک مقرب ہیں حضرت امیر نے فرمایا نہیں اس نے پوچھا پھر آپ کون ہیں حضرت امیر نے فرمایا میں وسیع پیغمبر مرسل جناب محمد بن عبداللہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ریب کہنے لگا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں حضرت امیر نے اپنا ہاتھ اس کی طرح بڑھایا تو ریب نے کہا یہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا جا رہا ہے اور انہیں کوئی اتراز حاصل نہیں ہے اس کے اوپر یہ فوکس کیجئے جو جو آپ کے پاس ہیں وہ سارا دکھا لے ایک ہی بات پر میرا دکھانا تو بنسا ہے نا مانے نہ مانے اس سے تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ آپ بنوائیں یہ نہیں یہ ہوگئے جی ابدرم انجامی صاحب ہے آپ ان کا بتا دیجئے کہ یہ بھائی کوئی اور ہے تو دکھا لیں ضرورت ہی نہیں سر میں نے موقع موقع اپنا بتا دیا اور پیش کر دیا آپ نے حدیث سے انکار کر دیا کتابوں سے انکار کر دیا تین تین کتابوں سے آپ اسے بتائیں کیا کریں آپ کی بات ختم ہوگی آپ کی بات ختم ہوگی آپ کی بات ختم ہوگی آپ مجھے بولنے کی جانت ہے آپ بول رہے ہیں برابر سر بھائی ہمارا موقع ثابت ہو چکا ہے نہیں سر نہیں آپ نہیں بھولیں آپ کی بھولیں آپ کھیں گے تو ایسا جو آپ کہیں گے تو میں بھولوں گا بھولیں آپ کی موقع ثابت نہیں ہوسئے آپ اگر م Counaryز pretty یہ تو ضرور ہے آپ بولیں جب آپ کی بات ختم ہو جائے گی بسم اللہ ہمارا موقف یہ تھا کہ جو شیعہ کلمہ پڑھتے ہیں وَخْلِفَتُهُ بِلَا فَسَلْ تَقْ یہ ثابت نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین عزیزم عصف صاحب نے اقرار فرمایا ہے کہ ہمارا کلمہ علی علی اللہ تک ہے اس سے آگے کلمہ ہمارا نہیں ہے وہ مستحب الفاظ ہیں لیکن یہ شیعوں کو ایسا پہلے علم نہیں تھا آج اس نشست میں یہ علم ہو گیا کہ یہ آگے والا کلمہ کلمہ نہیں ہے کلمہ علی 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 اللہ پر ختم ہو جاتا ہے کلمہ علی 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 اللہ پر ختم ہوتا ہے یہ ہم نے آج پہلی بار ان کی زبانی یہ سنا ہے پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہ خلیفہ تو بلا فصل تھا کلمہ چلو آج اس بزم کے توسع سے تھوڑا سا گھٹ گیا ہے کچھ دن اور لگیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ رسول اللہ تک آ جائے گا اور یہ علی 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 اللہ تو ہم بھی مانتے ہیں انہوں نے ہم سے یہ منوایا تو ہم نے مان لیا کہ ہاں ہم علی 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 اللہ مانتے ہیں اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے کیوں مانتے ہیں کیونکہ نبی پاک سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے سوال یہ ہے ہمارا یہ بات ہماری یہ تھی کہ جو صحابہ اور آئیمہ آل محمد کلمہ پڑھتے تھے یہ میرے پاس شیعہ کی کتاب ہے انہوں نے اس کو شیعہ ماننے سے انکار کیا ہے لیکن یہ فقیعہ علی بیت حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی ہیں ابھی زندہ ہیں سرگوطہ کے رہنے والے ہیں ابھی زندہ ہیں اور ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے اور یہ بہت بڑے عالم ہیں شیعوں کے لیکن یہ نہیں مانتے ٹھیک ہے نہیں مانتے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں مانتا ٹھیک ہے یہ نہیں مانتے لیکن وہ ایک بات لکھیں وہ کہتے ہیں کہ اشہدو انہا علی ان ولی اللہ کا ازاد یعنی اضافہ کس میں نہیں میری بات اب میری مجھے بات کرتے چلے مجھے بات کرنے دیں آپ چھوپ رہے ہیں یا میں کرلوں تو آپ پھر کرنی دیئے یہ ٹھیک ہے کہ جو جو غلطی ہے وہ نکال دی رہی ہے وہ کہتے ہیں خاندان رسالت کی محبت و پیوی کے دعویدار بھی اس سلسلہ میں کسی سے پیچھے نہیں آتے چنانچہ انہوں نے بھی مختلف اوقات اور مختلف ادوار میں شریعہ کام میں اس میں ازان کا یا کلمی کا کوئی نہیں یہ مکمل کہہ رہے ہیں کہ شریعہ کام میں کہیں من پسند اضافہ کیے ہیں اور کہیں اپنی کے مرضی کے مطابق کمیاں کی ہیں چنانچہ ازان میں اشہدو انہا علی ان ولی اللہ کا ازاد اور وہ بھی بطور جزو ازان انہی لوگوں کے ذنی ابتطار کا شاہکار ہے اس میں کوئی شک کو شبہ نہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام مومنوں کے امیر متقینوں کے امام اللہ کے ولی اور نبی کے بلا فصل وسی ہیں اور یہ عقیدہ جزو ایمان ہے کیونکہ اس اعتقاد کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی اسلام اب رہی یہ بات کہ آیا یہ فکرہ پڑھنا چاہیے یا نہیں تو اس سلسلہ میں ہر شخص کو اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کر کے اس کے فتوہ پر عمل کرنا چاہیے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یہ ہے وہ جگہ جہاں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ اضافہ کب ہوا یہ اضافہ کب ہوا یہ اضافہ کب ہوا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کس نے کیا اور کیوں کیا کب ہوا کس نے کیا اور کیوں کیا تو اس کے متعلق اجمالاً ارض ہے کہ امام زمانہ کی غیبتِ قبرہ کے چاند سال بعد یعنی جو امام غائب ہیں ان کے یعنی کہ امام غار میں غائب ہیں امام مہدی جو ان کے عقیدہ کے مطابق غار میں غائب ہیں ان کی غیبت کے چاند سال بعد جب چوتھی صدی حجری میں ایران کے اندر آلِ بو یا دیلمی خاندان کی حکومت قائم ہوئی تو بنی امیہ اور بنی عباس کی روش اور رفتار کے ردی عمل کے طور پر یہ اضافہ کیا گیا ازان میں اور تشاہد میں یہ اضافہ ہوا ٹھیک ہے جی بھئی میں کہہ رہا ہوں آپ خاموش رہے ہیں جب حضرت شیخ صدوق علی رحمہ نے تیل سو اکا متوفہ تیل سو اکا سجری نے ملا یاد اور الفقی لکھی تو اس وقت یہ فکرہ رائج ہو چکا تھا جب ہی تو انہوں نے اس کے خلاف بھرپور طریقہ سے آباد بلند کی یہ ہماری طرف سے یہ چیز ہے کہ یہ اضافہ بعد میں ہوا اب ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ آئیمہِ آلِ محمد جی بھائی بیربانی کریں گے آپ نا آپ ہماری بات سن لیں یہ ہے کتاب مناقب ابن شہر آشوبی سے مجموع الفضائل بھی کہتے ہیں اس میں یہ روایت موجود ہے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو امام رضا نے بجھے بلایا آپ جان رہیے خیدوران کو دردِ زے عارض ہے گھر میں چراغ جل رہا تھا اور دربالہِ حجرہ بند تھا اتفاقین چراغ گل ہو گیا مجھے اندھیرہ ہو جانے سے پریشانی ہوئی ناگہا امام تقی علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بدن پر ایک چیز کپڑا جیسی تھی جو ایسی تھی کہ سارا گھر اس سے روشن ہو گیا تو میں نے گود میں لے کر وہ جلی بدن پر سے اٹا دی امام رضا تشریف لائے میں نے ان کی گود میں دے دیا انہوں نے گہوارہ میں لٹا کر فرمایا آپ اس کے پاس رہیے تیسری زرود بچہ نے پہلے آسمان کی طرف نظر کی پھر دائیں بائیں دیکھ کر کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ آپ نے ایک امام کا کلمہ پڑا جنگ بدر میں حضور نے حضرت عباس کو پکڑا آپ کے چچہ تھے وہ قید ہو گئے اور یہ قرب الاسناد ہے یہ قرب الاسناد ہے یہ ذہن میں رکھیں وہ پہلی مجموع الفضائل تھی اور یہ قرب الاسناد ہے حضور نے اپنے چچہ حضرت عباس وہ گرفتار ہوئے وطالہ یا رسول اللہ ماں اندھی گئی رہا ان کے ساتھ کچھ پیسے تھے کانت ماہو دنانیر کانت ماہو یوم ابادرین دنانیر و کانت ماہو فقالہ یا رسول اللہ ماں اندھی گئی رہا میرے پاس اس کی سی قلابہ کچھ نہیں فقالہ فائین اللہ لی وہ کہاں ہیں جو آپ نے میرے چچہ حضرت عباس فضل کے پاس رکھے ہوئے ہیں فقالہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ کا رسول اللہ یہ کلمہ ہے جو حضور کے سامنے حضرت حضور کے چچہ حضرت عباس نے پڑھا یہ قرب الاسناد ہے یہ کتاب ہے مجمع الفضائل اور اس کا صفحہ ہے دو سو ستر جب حضرت فاطمہ بن تیاسد حضرت علی کی والدہ مسلمان ہوئیں تو حضور نے ان کو کون سا کلمہ پڑھایا حضرت رسول خدا کو ایسا خرمہ کھاتے دیکھا جس کی خوشبو مشک و عمبر سے زیادہ تیز تھی فرمایا مجھے اس میں سے دو فرمایا اس شرپ پر دوں گا کہ تم یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ و انی محمد الرسول یہ کہا کہ یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ و انی محمد الرسول اللہ بس اس سے آگے آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا یہ پڑھو تو میں تمہیں دوں گا یہ حالات اور ولادت امیر المومنین کا باب ہے یہ مجمع الفضائل ہے کتابے میں اون کر رہا ہوں جی رہتے لئے اون کر رہا ہوں یہ سنیں یہ ہے ال احتجاج علامہ تبرسی کی یہ بہت بڑے شیعہ عالم ہیں جن کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے وہ کہتے ہیں مکتوبن بین آئینی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ و انی محمد الرسول اللہ و قالت الیہود تو یہودین نے کہا صدقت یا محمد و ہوا مکتوبن فی التوراتی و هذا خیر من ذالک یا محمد نشہدو اللہ الہ الا اللہ و انی کا رسول اللہ یہ تورات میں بھی سنیوں کا کلمہ لکھا ہوا ہے اور پر پر اسنات میں بھی لکھا ہوا ہے حضور نے پڑھایا اور یہودین نے کہا کہ ہماری کتابوں میں بھی صرف یہی کلمہ لکھا ہوا ہے یہ تجاج تبرسی ہے یہ تو آپ کہے چکے نا کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آگے کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا یہ کتابیں شیعہ کی ہیں کیوں نہیں لکھا ہوا یہ آپ چھوپ رہے ہیں نہیں آپ چھوپ رہے ہیں جب آپ کی باری ہوگی تو بولنیں یہ جلدی کیا ہے آپ مجھے بولنے یہ چودہ ستارے ہیں یہ نجمال حسن کراروی کی ہے آپ نے تو صرف لاور جانا ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کہاں کہا جانا تھا ہم نے سارا بائنٹ آپ کیا ہوئے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے یہ چودہ ستارے ہیں نجمال حسن کراروی کی یہ پشاور کا مجتہد ہے یہ سنی نہیں ہے میرے بھائی سے پوچھتے رہے گا جو سنی کتاب ہو وہ بتا دیں گے اس میں لکھا ہے اس میں بھی یہ روایت ہے موجود ہے یہ فروع کافی ہے فروع کافی فروع کافی میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی چار خصل تم سے غافل نہ ہو کہ وہ خدا کو رادے کرنی والی ہیں دو عادتیں جن سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے وہ دو باتیں جو اللہ کو رادی کرتی ہیں گوائی دینا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کو رادی کرنے والی دو باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ گوائی دینا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ یہ اس شافی میں بھی لکھا ہے کہ اس سے آگے ولی اللہ نہیں ہے جب حضور نے نہیں پڑھایا تو ہم کیوں بڑھے ولی مانتے ہیں ملی کو لیکن حضور نے اسے کلمے کا جز نہیں بنایا یہ شیعوں کی کتاب اس شافی میں لکھا ہے یہ لیں یہ لیں یہ ہے جی چودہ ستارے جس کا محوالہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلادت کے وقت حیرت تنگیز واقعات کا ظہور آپ فرماتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہیں لا الہ اللہ انا رسول اللہ لا الہ اللہ انا رسول اللہ حضور چودہ ستارے میں یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں دنیا سے آتے ہوئے پہلی مرتبہ آپ نے یہ پڑھا ہے یہاں بھی علیہ وآلہ نہیں ہے یہ چودہ ستارے میں لکھا ہے یہ پڑھے یہ ہے جی کتاب میرے پاس توفہ تولہ وآم مقبول یہ بڑی معروف کتاب ہے فقہ کی اس کی بہت سارے متعددین نے تکیس میں لباس کے باب میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے تو کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب آف تم سے نجات پائے گا یہ شیعہ کی کتاب ہے یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے یامی علین ولی اللہ نہیں ہے یہ بڑھ لیں یہ بڑھ لیں یہ کتاب میرے سامنے ہے بحرالانوار یہ بہت بڑی کتاب ہے اور یہ حضرت موسیٰ قادم کے حالات میں ہے اور یہ باکر مجلسی صاحب کی کتاب ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جب حکیمہ کا بیان ہے کہ جب تیسرا دن ہوا تو بچے نے موسیٰ بن جعفر کی بات ہو رہی ہے موسیٰ قادم کی وہ کہتے ہیں تو بچے نے آسمان کی رفت دیکھا اور کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ امام موسیٰ قادم نے علی اللہ ولی اللہ کیوں نہیں پڑھا یہاں تک پڑھا اس کا مطلب ہے کلمہ یہاں تک ہے ولی اللہ عملی کو مانتے لیکن وہ کلمہ کا جو دن ہی ہے یہ بیارو لنوار میں لکھا ہے یہ پھر ایک کتاب ہے بیارو لنوار جس میں امام تکی امام تکی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام برحمت اللہ علیہ آپ سرکار کی یہ کلمہ ثابت ہے آپ فرما کے ہیں جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی امام تکی نے پڑھا امام تکی نے پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ بیارو لنوار میں امام تکی کا کلمہ اسے دکھا رہا ہوں امام تکی نے کلمہ یہاں تک پڑھا یہ علیہ و علیہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے لیکن یہ جزب کلمہ ہوتا تو امام پڑھتا ہوں امام حسن سے دکھا رہا ہوں یہ بیارو لنوار ہے امام حسن فرماتے ہیں اے ابو سفیان پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو تا کہ میں تمہارا شفی بنوں امام حسن فرماتے ہیں اے ابو سفیان اے ابو سفیان یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے ان کی طرف رخ کیا اور اپنا ایک آتھ ان کی ناک پر اور دوسرا ان کی تاڑی پر مارا اور پھر ما حکم خدا یوں گویا ہوئے بھائیو یہ بات بڑی قابل غور ہے یہ بات قابل غور ہے یہ بات قابل غور ہے کہ امام حسن کلمہ پڑھاتے ہیں تو کیا پڑھاتے ہیں امام حسن فرماتے ہیں اے ابو سفیان پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو تاکہ میں تمہارا شفی بن سکوں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آگے علی الولی اللہ بھی پڑھانا چاہیے تھا اگر وہ کلمہ کا جد ہوتا تھو حضرت امام حسن نے علی الولی اللہ نہیں پڑھایا کیونکہ وہ علی الولی اللہ مانتے تھے لیکن اس کو کلمہ کا جد نہیں مانتے تھے اگر مانتے ہوتے تو بیارالانوار یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوتا امام حسن نے نہیں پڑھایا یہ بیارالانوار ہے اور امام مادی آخر الزمان کے یہ حالات کے باب میں آپ نے اس سے فرمایا کہ کہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ اس نے کہا بل تشہدو اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وما جعلک اللہ بذالکہ احق منی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اگر ایمان لانا چاہتا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ یہاں بھی حضور نے علیہ وانی رسول اللہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ علیہ وانی رسول اللہ تو حضور نے خود منوایا تھا تو یہاں کیوں نہیں فرمایا کہ پڑھ ایمان آل محمد نے علیہ وانی رسول اللہ کلمے میں نہیں پڑھا بھائی ہم علی کو ولی مانتے ہیں یہ ہم سے کیا منوائیں گے ہم نے ان سے پوچھ کہ علی کو ولی نہیں ماننا ہمیں تو گھٹی میں یہ گھٹی میں ملایا کہ علی وانی رسول اللہ ہے ہمارے اس آسادتہ نے ہمیں پڑھایا کہ علی وانی رسول اللہ ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ علی وانی رسول اللہ ہے ہم تو اپنے سینے پہ یہ لکھتے ہیں علی وانی رسول اللہ ہماری قبر میں لکھا ہوگا علی وانی رسول اللہ ہم عشر میں کہیں گے علی وانی رسول اللہ عوض قوسر پہ کہیں گے علی وانی رسول اللہ جنت میں کہیں گے علی وانی رسول اللہ یہ ہم سے علی وانی رسول اللہ کیا منواتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم تو امام حسن کو بھی مانتے ہیں ہم امام حسین کو بھی مانتے ہیں ہم سیدہ زہرہ کو بھی مانتے ہیں ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں تو جس کو مانتا ہے وہ اس کو کلمے میں ڈال دے نہیں کلمہ وہی رہے گا جو محمد الرسول اللہ نے پڑھایا تھا جو ایم آل محمد نے پڑھایا تھا بس یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارے بھائی پہلے مان چکے ہیں یہ ہمارے بھائی پہلے مان چکے ہیں کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں بھئی مجھے بات مکمل کرنے لیں ہمارے بھائی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے میری بات مکمل کرنے لیں مجھے بات مکمل کرنے لیں نہیں میرا بھی بات مکمل تو کرنے لیں اب مجھے مکمل نہیں نا بھائی بھائی ہمارا موقف یہ تھا کہ جو آپ بات کلمہ جس کا اختتام ہوتا ہے وَخْلِفَتُهُ بِلَا فَسْلَ یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا کلمہ یہاں مجھے دکھا ہے وہ کتاب نہیں نہیں یہ مجھے دکھا ہے یہ جو بڑی سی فکہ دی یہ قرآنی کتاب دی یہ توفت اللہ یہ توفت تاکہ میں ان کو دکھا دوں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وَلِی اللہ وسیع رسول اللہ وَخْلِفَتُهُ بِلَا فَسْلَ یہ ان کی فکہ کی کتاب پر ان کا کلمہ لکھا ہوا ہے جو نہ انہوں نے پڑا اور نہ خدا کے فضل شہیر قیامت تک ثابت کر سکتے ہیں اور یہاں آندہ ریکار یہ مان چکے ہیں کہ یہ کلمہ ہمارا نہیں ہے حالانکہ فکہ کی کتاب میں ان کا پورا کلمہ یہ لکھا ہوا ہے جس کا دل چاہے وہ پڑ نہیں آپ چھوپ رہے نا مجھے چھوپ کر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کلمہ ہے اور یہ ان کا کلمہ ہے بلا فصل انہوں نے یہاں کہا کہ نہیں ہمارا علی اور ولی اللہ تھا کہیں پہلے کو صرف مصطاب مانتے ہیں یہ کلمہ کا حصہ نہیں ہے لہذا ہمارا محقف ثابت ہو گیا کہ یہ اپنے کلمے سے آج انکار کر کے ہیں جو باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ جب ایک دو بار پھر بیٹھیں گے تو یہ اس سے بھی کلمے سے بھاگ جائیں گے کہ یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے ولی اللہ ہم بھی مانتے ہیں یہ بھی مانیں ولی اللہ ماننے پر تو اطلاع نہیں ہے ہماری بات قسم ہوگی بھائی آپ دس برد دس گھنٹے کریں بسم اللہ ماشاءاللہ اتنی کافی زیادہ انہوں نے بات ایک ہی تھی ساری طرف جو انہوں نے کافی ٹائم لگا کے پڑی ہے اور یہ بجور و مروف بات ہے کہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پر زور تو تب دیا جاتا جب اس سے کوئی انکار کر رہا ہو ہم تو اس سے انکار کر ہی نہیں رہے ہیں جب کسی بھی روایت میں ساتھ علی و علی اللہ میں نے دکھا دیا تو کہایا نہیں ہونا کسی روایت میں نہ ہونا اس کا اس بات کی دلیل ہوئی نہیں سکتا کہ وہ ہے نہیں کسی چیز کا کسی روایت میں نہ ہونا اور دوسری روایت میں ہونا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بھی موجود ہے یعنی ایک روایت میں اگر لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ آپ سارا پلیس نہ بولیں آپ نے اپنا محقب دے دیا آپ میرا محقب لے لیں کسی روایت میں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے ہی نہیں کہ اس میں محمد اور اس میں نے ہو مسائلہ میں نمیجز نہیں ہے میں نے بہت ساری روایات دکھا دیا رضی کی روایت دکھا دی ہماری اتنی کو otasu کے لائے روائی خود بیشت سے لوگانا آر ڈیلیون کہ اکرار ضروری صرفрядہ کیسی روایت میں نہیں ہے یہ اس کا مطلب ساکڑا اکرام ترام کریں ہے بہت ساری چیز ایک روایت میں نہیں ہوتی دوسری میں ہوتی ہے وہ تو قبل حافظ ظھaramوں میں چلے ہیں وہ انہی کوتب پاس میں موجود ہیں ہم اپنی کتابوں کو میں اون کرتا گیا ہوں یہ اپنی کتابوں انکار کر رہے ہیں اس وقت دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ ہمارا کلمہ ہمارا موقف ثابت ہو چکا ہے آپ کا موقف یہ تھا کہ کتب عربہ میں علیہ علیہ وعلی اللہ موجود ہی نہیں ہے کتب عربہ سے علیہ وعلی اللہ میں نے آپ کو دکھایا اور وہ امام علی رضا علیہ السلام کی زبانی نکل آیا آپ نے پھر اقرار نہیں کیا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ علیہ وعلی اللہ موجود ہے کسی فقہ کی کتاب میں یہ الفاظ لکھے ہوئے کہ یہ سارا کلمہ ہے یہ مشہور و مروف الفاظ ہیں نہ بھی لکھے ہوئے ہیں تو میں اون کر رہا ہوں کہ مصطحبی الفاظ ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں ہوں یا نہ ہوں میں اون کر رہا ہوں نہیں ہے ضروری ولایت کا اقرار ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اہل سنت کی کتابوں سے reap ایک شیعہ کلمے میں شیعہ کتابی نے کہا دییا ہے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کی حدیث میں دکھا دیا ہے میں نے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بید ہی اس کول پر کی تھی جو تین گوائیوں پر مجھ سے ملا میں نے دکھایا ہے یہ موجود ہے انہوں نے اس سے انکار کر دیا پھر اقرار نہیں کیا حالانکہ مصطاب زمد کی حدیث آپ کر لیتے کہ حدیث میں چکے آگئے تو مصطاب زمد کے پڑھ لیتے حدیث تو تھی لیکن آپ نے پھر اس سے انکار کر دیا کوئی بات نہیں ہے یہ یہاں سرنڈر کرنا مقصد نہیں تھا کہ آپ سرنڈر آپ سے کرواؤں یا میں کراؤں آپ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ بھاگ جائیں گے اب میں کبھی آپ کے بارے میں یہ گستاغی نہیں کر سکتا معزز آدمی ہے کہ آپ بھاگ جائیں گے قطعی نہ بھاگی آپ اپنے موقع پر قیم رہی ہے میں اپنے پر قیم ہوں دیکھنا تو کتاب و سنت سے وہ سب کے سامنے ہے آپ نے اپنے مطلب کی روایات ساری پڑھی اور اس میں علی انوالی اللہ والے الفاظ جن روایات میں ہیں وہ نہیں پڑھی دونوں روایتیں موجود ہیں اور میں دونوں کو اون کر رہا ہوں یہ اپنے مطلب کی لے رہے ہیں دوسرے کو ڈیس اون کر رہے ہیں یہ ہے انصاف ان کا یہ ہے ان کا موقع دوسری بات یہ ہے کہ جس کتاب کو مجھ سے پہلے انکار کروایا اسی سے بات شروع کی یہ دلیل تھی ان کی بات ان کی ضائع ہونے کی بات کہ جو کتاب مجھ سے اقرار کروایا میں نے کہا ہے کہ یہ عالم ہمارے ہاں اختلاف کا شکار ہے وہ اس کو کئی گروشیوں کے انکار کر رہے ہیں اس کے حسن شاہ نے بھی یہ بات کہی کہ اس کی ضائع سے شروع انہوں نے کیا ہے جس کو مجھ سے ڈیس اون کروایا پھر اسی سے اپنے موقع کی تحیل لے رہے ہیں اور وہ بات بھی وہاں کلمے کی نہیں لکھی ہوئی وہاں بات تشہد اور ازان کی لکھی ہوئی ہے کہ اس میں اضافہ منا ہے اس سے انہوں نے پڑھ کے سنایا کلمے کی بات یہ ان کا حال ہے اور پھر اطراض مجھ پہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھاگ جائیں گے ہم علی علی اللہ سے نہ کبھی بھاگئے ہیں نہ بھاگنے والے ہیں اہلِ سنت اور اہلِ تشہیو کی کتب علی 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 اللہ کلمے کے ساتھ بیان ہونے پر گواہی ثابت کر رہی ہیں دونوں جو میں دکھا چکا ہوں نہ مانے آپ میرا مقصد آپ کو زبردستی منوانا نہیں ہے نہ منوا سکتا ہوں نہ آپ مجھ سے زبردستی منوا سکتے ہیں نہ کسی کا یہاں بھاگنے کا مقصد اور بھگانے کا مقصد ہے لوگوں نے سن لیا ہے ریویتیں انہوں نے دیکھ یہ لیے ہو سکتا ہے کہ سب کے سمجھ میں آگئے ہے کہ کس کتاب میں کیا موجود ہے کس حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کسی حدیث میں کسی لفظ کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ ہے نہیں اسی کتاب میں الی احrewلی اللہ کی رضیبیں بھی موجود ہیں ہر امام نے پڑھ بھی ہے وہ رضیبیں بھی موجود ہیں مسلمان ہوتے رہے ہیں اور تمام کتابوں میں یہ ساری بات واضح ہو چکی کہ علیP کا جو یہ اعلان تھا کہ یہ کتب عربہ میں نہیں ہے وہ میں نے دکھا دیا اور ان کا اعتراض ان کا اعتراض ذاتی ہے مخالفت میں ہے شیعوں کی زد میں ہے قرآن و حدیث میں یہ ایک بھی رویت نہیں دکھا سکتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ جو علی و علی اللہ کلمے کے ساتھ پڑھے وہ اسلام سے خارج ہے یہ دکھا دے میں ابھی سنی ہونے کے اعلان کر دوں گا قرآن و حدیث میں ایک لفظ دکھا دیں کہیں کسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ کلمے کے ساتھ لفظ کو اضافہ کرنا اسلام سے خارج ہے میں ابھی سنی ہو جاؤں گا یہ اتنی دلہری سے بات کر کے دکھائیں کہ میں حدیث میں دکھاتا ہوں یہ مان لیں یہ مانیں گے نہیں میں نے بھی نہیں ماننا تھا لیکن میں اس لیے مان رہا ہوں کہ یہ ان کے ذاتی رہت ہو سکتی ہے کسی امام کا قول ہو سکتا ہے اہل سنت کا اہل سنت کا اجماع ہو سکتا ہے اہل سنت کی شیعوں میں زد ہو سکتی ہے کہ علی و علی اللہ نہیں کہنا فتوہ ہو سکتا ہے قرآن و حدیث میں کوئی ایک آیت دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ انکار جو اضافہ نہیں کرنا لا علی اللہ محمد رسول اللہ کے بعد آپ الفاظ نہیں بڑھا سکتے کہیں لکھا ہوا دکھا دیں جب حدیث آگئی تو چاہے مستحب سمجھ گئی آپ اقرار کر لیں حدیث کا اقرار کر لیں کہ لا علی اللہ محمد رسول اللہ حضور کی زبان سے نکل گیا علی و علی اللہ حضور کی زبان سے نکل گیا کلمے کے ساتھ تینوں الفاظ ہیں تو حضور کی سنت سمجھ کے پڑھ لیں وہ بھی آپ نے اقرار کیا اب میں حدیث میں دکھا رہا ہوں اس کو نہ واجب سمجھے حدیث پر عمل کرنا جس کا انکار بھی موجود نہ ہو کہیں اس پر عمل کرنا ضعیف بھی ہو ممکن ہے تو مستحب تو ہو سکتا ہے جبکہ انکار ہے کوئی نہیں صرف ذاتی رہے یہ ہے ان کی کہ یہ جہیز نہیں ہے اور کسی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ علی اللہ اللہ پڑھنا جہیز نہیں ہے یہ ان کا اپنا محقف ہے جو انہوں نے زبردستی تحپا ہوا ہے ہمارے اوپر لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا قطعی خارج نہیں ہوتا ہے کلمے کے ساتھ کلمے کے ساتھ کسی لفظ کا اضافہ یعنی خصوصا علی اللہ علی اللہ کا اضافہ کرنا کرنا جہیز نہ ہونا یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا قبلہ نہیں دکھا سکتے ہیں اس کے بعد انہوں جو روایتیں پڑی اس پر میرے موقف آ گیا کہ ہم ان روایتوں سے انکاری نہیں کرتے ہیں وہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ تک ہیں ہی ٹھیک اگر وہاں تک پڑا گیا تو کیا اطراز حاصل ہوا جب اگلی روایت میں کہیں آ گیا تو وہ بھی ساتھ شامل ہوا اس سے انکار کیوں کیا جائے دونوں پر اقرار کریں ساری روایتیں مانیں اور تمام مانیں سر نہیں ہوئی پھر انہوں نے توفت العوام کتاب دکھائی وہ سیم سٹیٹس اس کا پہلے تھا لیکن اس سے بھی میں نہیں انکار کر رہا ہوں کیونکہ وہ جو روایت موجود ہیں ہم ان سے انکار ہی نہیں کرتے ہیں کہ جو الفاظ آگے ہم پڑتے ہیں وسیع رسول اللہ خلیفہ تو وہ مصطابی الفاظ ہے اسی جو کتاب سے مجھے ڈیسون کروایا محمد صلی اللہ نجفی کی اس میں بھی کلمہ اسی طرح لکھا ہوا جو میں نے بتایا کہ ولایت کے اقرار واجب ہے دوسری چیز ہے اگر نہیں اس کا آگے مصطابی الفاظ ہے کریں اقرار نہ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا مصطاب کا ہوتا ہی ہے یہ ہمارا موقف ہے جی ہم نے ولایت انہوں نے کہی تھی ہے نہیں وہ ہم نے دکھا دی تمام لوگوں نے قرآن و حدیث میں دیکھ لیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ یا اشہدو اللہ الہ اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ واشد انہ محمد رابدو ورسول واشد انہ علیہ ولی اللہ یعنی ولایت کی گواہی کلمہ میں ہم نے دکھائی انہوں نے انکار اذان میں ضرور دکھایا ہر جگہ سے کلمہ میں نہیں دکھایا کہ کسی نہیں اضافہ کیا کلمہ میں ولایت کی گواہی کہیں نہ کیں کسی نہ کسی صورت میں مولا علی کا نام موجود ہے اور یہ اہلِ سنت اور شیعہ کتابوں میں ثابت ہے اس سے انکار نہیں ہے یہ خود بھی پنجابی میں ثابت سمجھتے ہیں عربی میں نہیں سمجھتے ہیں کتنا تھانا فرق ہے ان کا اور ہمارا عربی میں یہ نئی مانتے ہیں پنجابی میں انہوں نے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں لیکن یہ کہتے نہیں ہیں یہ عربی میں نہیں کہتے ہیں بس یہ ہمارا موقع تھا اور یہ الحمدللہ ہمارا ثابت رہا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے